حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا جس شخص نے سور بکرہ شریف کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی صبح اعوذ باللہ سمیل علیم من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہما یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی وعلم کا حسبی فنیم رب ربی ونیم الحسب حسبی تنصر منتشاو وانتا العزیز الرحیم اسلادو اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واسخاوک یا سیدی یا نبی اللہ اسلادو اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک واسخاوک یا سیدی یا راہی تلاشگین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہسٹری اور روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدبن میں حاضر ہے امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمامی حباب حیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دو آیات کے بارے میں جن کی ناظرین آپ زکاة ادا بہ آسانی کر سکتے ہیں اور بھی ناظرین اپنے لیے بہترین حصار آپ بان سکتے ہیں یہ عمل ناظرین آپ کریں گے شب برات کو یعنی پندرہ شبان المعظم شریف کی رات کو یہ عمل ناظرین بہت ہی بہترین ہے بہت ہی حاص ہے جو جو احباب چاہتے ہیں کہ ان پہ جادو ٹونا نہ ہو اگر ہوتا ہے تو اس کی روک تھام کی جائے اور ڈیگر مسائل سے بچنے کے لیے یہ دونوں آیتیں بہت ہی مفید ہیں سور بکرا شریف کی آخری دو آیتیں آپ نے پندرہ شبان شریف کی رات کو ان کی زکاة ادا کرنی ہے طریقہ کار ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آپ روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بڈن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت سانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین سور بکرا شریف کی آخری دو آیتوں کا جو خاص مفید اور بہترین عمل حسار کا عمل ہم آپ کی حدوان میں بیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ بائیں اگر آپ ضرورت مند ہیں اسے کرنا چاہتے ہیں تو جان کر سمجھ کر کر بھی بائیں ناظرین چونکہ آپ تمامی حباب جانتے ہیں شب براد شریف کی بہت ہی اہمیت ہے اور شب براد شریف بہت ہی اہمیت اور فضلت کی حامل بھی ہے اس رات میں ہم آپ کو بہترین اور مفید عمال بتائیں گے جن میں سے ایک سور بکرہ شریف کی آخری دو آیتوں کا عمل بھی بتائیں گے ایک دو احادیث مبارکہ ہم آپ کی حدوان میں پیش کریں گے پھر آپ کو سور بکرہ شریف کی آخری دو آیتوں کا بہترین اور نایاب عمل بتاتے ہیں پھر آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین احادیث مبارکہ میں ہے جو شخص رات میں یہ آیات پڑے گا تو یہ دونوں اسے اس رات میں ہر چیز کے لیے کافی ہوں گی یعنی جو یہ آیات مبارکہ گا اس کے لیے ہر ڈار و حوف سے نجات کے لیے یہ بہترین ہے اسی طرح ناظرین حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاد فرمایا آپ نے فرمایا جس شخص نے سور بکرہ شریف کی آخری دو آیتیں رات میں پڑ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی سبحان اللہ یہ دو حدیث مبارکہ ہے ناظرین جو ہم نے آپ کی حدبند میں پیش کی امید ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اب آپ کو بتاتے ہیں سور بکرہ شریف کی آخری دو آیتوں کا وہ خاص عمل جسے پڑ کے جسے کار کے آپ اپنا حصار ہود کر سکتے ہیں بلکہ گار والوں کا بھی کر سکتے ہیں ناظرین یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مفید عمل ہے پدنا شبان المعظم شریف کی رات یعنی شبہ برات شریف کی ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ پاک صاحب کپڑے پہن کر پدنا شبان کی رات کو پاک صاحب کپڑے پہنے ہیں وضو اچھا سا کار لینا ہے اللہ کمرے میں بیٹھ جائیں تو تاب بھی بہتر ہے اگر گار کریں تو اگر آپ مسجد وغیرہ میں جاتے ہیں تو کسی اللہ کونے میں بیٹھ جائیں کسی سے آپ نے گفتگو نہیں کرنی بات نہیں کسی سے کرنی اتر وغیرہ لگا لیں ہشبو وغیرہ جلا لیں لبان اگر بدیاں جو بھی ہو لگا لیں اگر لگا سکتے ہیں تو بہتر ہے نہیں تو ایسے ہی آپ پڑھ لیں لیکن کپڑوں کو اتر وغیرہ ضرور لگا لیجئے گا آپ نے سب سے پہلے دو رکر نفل ادا کرنے ہیں اور حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرگہ اکدس میں حدیعتاً توفہ دھن پیش کر دینے ہیں اس کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے کرنا ہے یعنی سور بکرہ شریف کی آخری دو آیتوں کو آپ نے پڑھنا ہے 999 مرتبہ آپ نے اسے پڑھنا ہے ایک ہی نشیشت میں پڑھنا ہے ایک ہی نشیشت میں اس کا ورد کرنا ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے دورانی عمل آپ میں کسی سے بعد گفتگو نہیں کرنی آپ نے صرف اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے پھر ناظرین جب 999 مرتبہ آپ پڑھ لیں عمل آپ کا مکمل ہو گیا اس کے بعد بھی زندگی بار اسے 99 مرتبہ روزانہ یا پھر 9 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں کبھی جب آپ کو ٹائم ملے تو 99 مرتبہ پڑھ لیں کبھی نہ ٹائم مل سکے تو 9 مرتبہ کم سے کم لازمی کریں اور پوری زندگی پھر آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے یعنی کرتے رہنا ہے آپ نے اس میں ناغا نہیں کرنا کوشش کریں کہ 99 مرتبہ اسے کرتے رہیں پڑھتے رہیں اگر نہ ہو سکے تو 9 مرتبہ لازمی اپنے ورد میں رکھیں انشاءاللہ ناظرین ہر قسم کے حادثات سے جادو جنات سے آسیب سے ہترا سے آفات و بلیات سے آپ محفوظ رہیں گے جب آپ پڑھ لیں روزانہ 9 مرتبہ پڑھتے ہیں یا 99 مرتبہ پڑھتے ہیں جب آپ پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر اشارتن اور پورے گھر پر اشارتن دم کر دینا ہے یہ آپ نے بعد یاد رکھنی ہے جب آپ دم کر دیں گے تو وہ ہسار ہو جائے گا انشاءاللہ ناظرین آپ کے پورا گھر بھی محفوظ رہے گا اور آپ حد بھی رہیں گے اس عمل کی آپ تمامی احباب کو اجازت ہے جو جو بھی شبہ برات کو اندنا شبان علم وظم شریف کی رات کو اس عمل کو کرنا چاہتا ہے ہماری طرف سے اجازت ہے لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے دو نفل ادا کرنے ہیں حضور نبیم قرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کی برگہ اکدس میں پیش کرنے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے فوراں ہی اسی وقت ادھر ہی بیٹھ کے اس عمل کو شروع کر لینا ہے جب آپ 999 مرتبہ اسے پال لیں ایک ہی نشیشت میں اس کے بعد پھر آپ اسے اپنے ورد میں رکھیں ہر قسم کے حطرات سے آپ بچے رہیں گے یعنی ناظرین اس عمل سے آپ کا مکمل حصار ہو جائے گا پھر روزانہ پڑھتے رہیں اپنے اپنے گھر پر دام کرتے رہیں اپنے اوپر دام کرتے رہیں بیوی بچوں پر دام کرتے رہیں انشاءاللہ ہر قسم کی آفات و بلیہ سے آپ کی حفاظت رہے گی تو ناظرین آپ تمامی حباب کو اجازت ہے جو جو بھی چاہتا ہے جو جو بھی سے زیادہ گھنٹے ریڑھ کا عمل ہے اس سے بہ آسانی آپ کر لیں گے اور انشاءاللہ بے اشمار آپ اس سے فیوز و برکات حاصل کر پائیں گے تو آپ تمامی حباب کو اجازت ہے ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے حاصل بہترین عمل کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ